میری بہنوں میں بہت ساری عبادت گزار تحجد گزار نیک وکار ہیں لیکن میں دیکھتی ہوں کہ عقیدے کے حوالے سے ان کی عبادات خطرے میں ہیں آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ عقیدے کو درست کر لیں اس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے عقیدہ توحید نیکیوں کی قبولیجت کی دلیل ہے اچھا عقیدہ توحید کی جب بات آتی ہے تو علم غیب کا مسئلہ بہت اہم ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ انبیاء بھی غیب کی خبریں رکھنے والے ہیں کوئی کسی زندہ کو موجودہ کو تو کوئی فوج شدہ کو یا سابقہ کو کوئی نبی کو تو کوئی ولی کو کوئی علی کو تو کوئی پیر عبدالقادر جلانی کو عالم الغیب سمجھ کر پکار رہا ہے میری بہنوں یہ شرکیہ عقیدہ ہے یاد رکھو عقیدہ توحید کی بنیاد یہ ہے کہ اکیلے اللہ کو عالم الغیب سمجھا جائے میری بات پہ یقین نہ آئے اختلاف ہو جائے تو اللہ کا قرآن کھول کے پڑھ لینا سورة الحشر آیت نمبر بائیس اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے اب اللہ نے بتایا کہ یہ میری صفت ہے یہ میری شان ہے کوئی نبی بھی اس مرتبے کو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا کوئی ولی بھی کوئی موجودہ بھی کوئی صاحب کا بھی نہ امام نہ پیر نہ علی نہ ولی کوئی غیب کو نہیں جانتا اگر کوئی جماعت یا کوئی ایک بندہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ سب جانتے ہیں نبی بھی جانتا ہے جبریل بھی جانتا ہے جنات بھی جانتے ہیں انسان بھی جانتے ہیں یا فلاں پہنچا ہوا بخشا ہوا وہ جانتا ہے میری قسمت کو میرے کل کو میرے مستقبل کو میرے موجودہ کو کسی کے بارے میں اگر آپ یہ گمان رکھتے ہیں اچھا خواہ کسی جادوگر کے بارے میں بھی کاہن کے بارے میں بھی کہ میرے ہاتھ کی لکیر میرا ماتھا کوئی غیب فال نکال کے یہ سب معلوم کر لے گا میری بہنوں خواہ نیک کوکار کے بارے میں یہ گمان رکھیں یا گنہگار کے بارے میں یہ گمان رکھیں جادوگر کاہن نجومی کے بارے میں یہ گمان رکھیں یہ شرک انتہا ہے یہ ظلم عظیم ہے بخاری کے حوالے سے اگر آپ چاہیں تو جا کر اپنے اپنے اماموں سے مولویوں سے پوچھئے گا کہ باجی نے صحیح کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا حدیث کا حوالہ ہے کتاب بھی حدیث کی سب سے مستند ترین کتاب ہے صحیح ترین کتاب ہے حدیث نمبر ہے تین تین چھے زیرو عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ آیت اتاری الَّذِينَ آمَنُونَ وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمِ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی قسم کے ظلم کی ملاوٹ نہ کی اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ یہ لوگ ہیں جن کے لئے امن ہے کہ وہ جہنم سے عذاب سے تکلیف سے امن پائیں گے نجات پائیں گے جنت میں جائیں گے وَهُمْ مُحْتَدُونَ اور وہی ہدایت مانے والے ہیں صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ جانے ان جانے میں غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں اللہ نے تو ایمان کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہ کرنے والوں کو امن کی اور ہدایت کی گارنٹی دی ہے تو ہمارا کیا ہوگا آخر انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّنَا ہم میں سے کون ہوگا لائز لِمُ نَفْسَة جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو یعنی غلطیاں تو ہو ہی جاتے ہیں ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نامِ عمال میں گناہ تو لکھ ہی لیتے ہیں تو اب کیا ہوگا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَكَ مَا تَقُولُونَ بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ ایمان کے ساتھ ظلم نہ کرنے کی نہ ملانے کی جو بات ہے وہ شرک کی ہے لَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمٍ یعنی بِشِرْقٍ کیا تم نے نہیں سنا لکمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کس چیز کو ظلم کہا تھا شرک کو يَا بُنَجَّ لَا تُشْرِقْ بِاللَّهِ اِنَّا شِرْقَرَ ظُلْمٌ عَظِيمٌ تو جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک نہیں کیا تو وہ امن والے وہ نجات پانے والے وہی ہدایتی آفتہ ہیں یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ شرک کی بدعقید کی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہم سب جانتے ہیں کہ شرک ظلم ہے شرک ناقابل معافی جرم ہے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کون کون سے شرکیہ اقائد شرکیہ اعمال کر رہے ہوتے ہیں میری بہنو فود شدگان خواہ نیکو کار ہی کیوں نہ ہوں خواہ وہ انبیاء اولیاء ہی کیوں نہ ہوں ان کے بارے میں یہ اقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری پکار سنتے ہیں وہ سب جانتے ہیں وہ ہماری مشکلات حل کر سکتے ہیں یہی تو شرک ہے نبیوں کے نام کے ولیوں کے نام کے پیروں فقیروں اہلِ بہت کے نام پہ نظریں نیازیں دے گئیں جانور زبا کرنا دیے جلانا چڑھاوے چڑھانا روزے رکھنا نفل پڑھنا پکارنا مدد کے لئے تسبیحات ان کے نام کی یہ سب کرتے ہیں اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم مشرک تو نہیں ہیں مشرک تو جی صرف وہ تھے جو نبی کے زمانے میں بتوں کو پوچھتے تھے اور ہمارے بارے میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری میں ہے آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے شرک پر نہیں ڈرتا کہ وہ سب شرک کرنے لگ جائیں گے تو ہم تو مشرک ہو نہیں سکتے اس حدیث کو غلط سمجھا کیا گیا مسکوٹ کیا جاتا ہے بلکل غلط مطلب نکالا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پوری امت کے شرک پر جمع ہونے کی نفی کی ہے یہ نہیں کہا کہ شرک ہو ہی نہیں سکتا اللہ کا قرآن ہے سورہ یوسف آیت ایک زیرو چھے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود شرک ہی کرتے ہیں مشرک ہی ہیں وَهُمْ مُشْرِكُونَ ایمان لانے کے باوجود وَمَا يُؤْمِنُ ایمان لاتے ہیں مگر شرک بھی کرتے ہیں یہی تو ہو رہا ہے سمجھتے نہیں ہے کہ جو اختیارات جو طاقت جو صفات اللہ کی ہیں اس میں کوئی نبی بھی ولی بھی زندہ بھی مردہ بھی کوئی حصے دار سانجھی نہیں ہے اللہ ہی خالق ہے اور وہی رازق ہے وہی مدبر ہے اللہ نے کائنات بنا کے نبیوں اور ولیوں کے سا پردنی کر دی کہ چلو جی وہ جو خضر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی کا فلان خشکی کا فلان شہروں کا فلان دیہاتوں کا فلان جنگلوں کا اور فلان بارش کا فلان اولاد کا فلان بیٹے کا فلان زندگی کا فلان فلان چیز کا تو فلان فلان چیز کا جس طرح لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ایسے اللہ نے کوئی نہیں بنائے اللہ نے سارے غیب سارے خزانے صرف اپنے ہی پاس رکھے ہیں اللہ نے فرمایا ہر پتہ ہر حجر شجر خشکی تری ہر چیز کا علم اختیار صرف اکیلے اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے ایک درخت کے نیچے سارے ولی بھی اکٹھے ہو جائیں سارے پیر ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہو جائیں درخت کی ہر ٹہنی ان کے سامنے ہے سارا درخت سب کے سامنے ظاہر ہے پھر ان سے پوچھیں کہ بتاؤ اس درخت کے پتے کتنے ہیں کوئی ولی بھی سارے اولیاء مل کر بھی نہیں بتا سکتے کہ اس درخت کے پتے کتنے ہیں اللہ ظاہر بھی جانتا ہے اور باطن بھی جانتا ہے اور اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں دیا انبیاء کو وہی بتایا جو لوگوں کی ہدایت کے لئے ضروری سمجھا خواہ وہ ماضی کے قصے ہوں آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور اقوام کے حالات واقعات یا آئندہ کی خبریں جو بھی اللہ نے بتائیں اپنے غیب کے علم سے بتائیں کوئی بھی اپنی طرف سے خود سے سب نہیں جانتا تھا میری بہنوں آپ سمجھ لو کہ غیب کسے کہتے ہیں غیب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود سے سب معلوم ہو پہلی بات انبیاء اولیاء کو سب معلوم نہیں ہوتا دوسرا خود سے نہیں ہوتا اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے اور صرف اتنا جتنا اللہ بتائے بس تو جب وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں اس کے بندے ہیں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ہم ان کی تعلیم پر اپنے رب کو کیوں نہ پکاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پریشانی کا حل ہر مشکل سے نجات کی یہ دعا سکھائی اللہ ربی لا اشرکو بھی شیعہ